موسیقی نمسکار سنسٹ ٹی وی پر آپ کا سواگت ہے حاضر ہوں میں ہرش رنجن لے کل پروگرام ارث نیتی ارث نیتی بزنس فائنانس اور اکانومی سے جڑا وہ کارکرم ہے جس میں ہم بڑے ہی آسان بھاشا میں سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا اور بھارت کے آرثک منچ پر کیا چل رہا ہے سال دو ہزار بائیس اپنے اوسان پر ہے یہ وہ سال تھا جس کے پیچھے کے دونوں سال یعنی دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کورونا کی چپیٹ میں ارث ویوستہ کے مورچے پر پچھڑتے گئے اور پھر اوبرنے کے لیے سنگھرش کرتے رہے یہ سال بھی ویشوک ارث ویوستہ کے لیے بہت کٹھن رہا ہے کورونا نے ارث ویوستہ کو جو نقصان پہنچایا اس سے اوبر بھی نہیں پائے تھے کہ پوری دنیا پر مہنگائی کی مار پڑ دئی پورا یوروپ یوکے اور امریکہ مندی کی چپیٹ میں ہے سینٹرل بینک اپنی بیاز دریں بڑھانے کو مجبور ہیں تاکہ مہنگائی پر کابو پایا جا سکے لیکن مہنگائی کم کرنے کا کھامیاجہ یہ ہو رہا ہے کہ تمام دیشوں کو وکاس در سے بھی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے نتیجہ بیروزگاری پوری دنیا کے شیئر بازاروں کا پردرشن بھی اچھا نہیں چل رہا ہے لیکن ایسے میں بھارت ہی ایک ماتر ایسی اُبھرتی ہوئی ارث ویوستہ ہے جس میں پوری دنیا بھروسہ جتا رہی ہے اور یہ بھروسہ اس لیے کیونکہ بھارت میں حالات کافی بہتر ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بھارت ارث ویوستہ کی ویپریت پرستیتیوں کے مار سے بلکل اچھوتا رہا ہے مہنگائی پر کابو پانے کے لیے ریزرو بینک لگتار پانچ بار بیاز دریں بڑھا چکا ہے گروت کے آکڑوں کا لکش بھی تھوڑا نیچے کرنا پڑا ہے لیکن ان سب کے باوجود بھارت میں استحتی کافی سنبھلی رہی ہے اور ہم نے ارث ویوستہ کے مورچے پر کئی اہم فیصلی بھی کیے ہیں ارث نیتی کے اس انکھ میں ہم چرچہ کریں گے ان بڑی باتوں کی جو سال دوہزار بائیس میں بھارتی ارث ویوستہ کے لیے یادگار پل رہے شاندار پل رہے ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں سواگت ہے آپ کا یامینی اگروال آپ نیدیشک ہیں بی بی آئی ایم آر میں آپ کا بہت بہت سواگت اور ہم سواگت کرتے ہیں ابھیجیت مخوپادہائے کا آپ وارف میں سینئر فیلو ہیں ابھیجیت ارث ویوستہ اور وکاس پر آپ نے گہرائی سے اور بہت گمپیر کام کیا ہے اور آج کے اپیسوڈ میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں کہ بھارت میں سال دوہزار بائیس میں کیا کچھ ہوا تو شروعات کرتے ہیں دوہزار بائیس کے اس پل سے جب بھارت نے یوکے کو پیچھے چھوڑا اور دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارث ویوستہ بن گیا یہ سال اس معنی میں بہت مہتوپورن ہے بھارت کے لیے کہ ہم لگ بھگ ساڑھے تین ٹریلین ڈالر ایکانومی والا دیش ہو چکے ہیں یوکے کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے اور پانچویں ارث ویوستہ ہے اب آگے ہم کب تک اور کیسے چوتھی پہ پہنچیں گے اور کیا کرنا چاہیے آپ کی رائے اس میں بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ جب کورونا کے لوگ ڈاؤن ہو چاہے جو بھی ریسٹرکشنز ہو اس کے باوجود بھی اگر ایکانومی اتنا اچھا بڑیہ سے بڑھ رہا ہے تو اور جبکہ زیادہ تر جو میجر ایکانومی دنیا کے جتنے بھی ہے وہ اس طریقے سے بڑوتری نہیں کر پا رہی ہے تو اس میں ایک تو یہ اچھی بات تو ہے لیکن بات یہ بھی ہے کیونکہ یوکے جیسے آپ نے بتایا کہ یوکے کو چھوڑ کے جو ہے پانچ بھی ستھان پہ آ چکی ہے بھارت لیکن یوکے کا حالت بہت خستا ہے کیونکہ ابھی فیلحال اگر ہم لوگ بات کریں گے تو مطلب دو مہینے کے اندر تین پرائیم منسٹر چینج ہو چکا ہے اور اس میں سے ایک تو اس لیے چینج ہو گئے ہیں کیونکہ ارثویوستہ کا حالت جو ہے بہت ٹھیک نہیں تھا اور جو ہے وہ گرنے والا تھا یہ بھی ہم لوگ کو دماغ میں رکھنا چاہیے دوسری چیز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک جو ہم لوگ ایگونومکس میں ہم لوگ جس کو کہتے ہیں بیس ایفیکٹ کیونکہ کورونا کے سمجھ میں جس طریقے سے ایگونومی نیچے بیٹھ گیا تھا ایک طریقے سے دیکھا جائے اور اس کے بعد سے جو ہے کیونکہ گروت ریٹ ہم لوگ ہر سمجھ نکالتے ہیں سال در سال تو ایک سال پہلے جو ہوا کرتا تھا اس کے حساب سے جو ہے ہم لوگ پرسنٹیج ریٹ نکالتے ہیں تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کے وہ بیس ایفیکٹ چل رہا تھا لیکن اب وہ ختم ہوتا ہے باقی دیشوں کے لیے بھی بیس ایفیکٹ تھا یہ بھی بات جروری ہے کیونکہ باقی دیشوں میں اس طریقے کا جو ایک کیا کہتے ہیں جی ڈی پی کا گروت تو ہم لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں تو یہ بات تو صحیح ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو پوری دنیا ابھی تھوڑا سا ایک نام لگا چکا ہے انڈیا کے اوپر باقی سارے جتنے بھی اگر ہم لوگ انڈیکیٹر دیکھیں اس حساب سے لیکن آنے والے ایک دو سال ہم لوگوں کو ہم لوگوں کے لیے اور میرے خیال سے جب پورے بیسوے کے جو ارتفعوستہ ہے اس کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہوگا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور دیسا ابھیجیت نے بتایا کہ بھارت پانچویں ارتفعوستہ بن چکا ہے یامینی سے بھی اس پر بات کریں گے اور یامینی آپ کی رائے میں اب ہم چوتھی پہ کب تک پہنچ رہے ہیں کیونکہ لگتار ہمیں پانچ ٹریلین ڈالر ایکانومی ہونا ہے دیکھیں مانا جا رہا ہے کہ دوہزار ستائیس تک جو ہے ہم چوتھی لارجسٹ ایکانومی ہوں گے اور ہم اگر ہم اپنا جو دیکھیں پہلے کا ستھی اس میں دس سال پہلے کے قریب ایک دیکیٹ کے پہلے ہم گیاروے ستھان پہ تھے تو یہ کافی بڑا جمپ ہے دس سال کے اندر ایک پانچویں سب سے بڑا ایکانومی ہونا اور خاص طور پہ جتنے بھی ریفارمز آئے ہیں اور جتنے بھی سوشل میجرز اڈاپٹ کیے گئے ہیں لوگوں تک پہنچنے کے لیے ان سب کا یوگدان رہا ہے گریبی کو کم کرنے میں اور جو اتپادن ہیں اس کو بڑھانے میں آپ اگر دیکھیں تو ایک سوشل انفرسٹرکچر جو فانانشل انکلوزن کے مادہم سے ڈیجیٹلائزیشن کے مادہم سے ایک جی ایسٹی کے مادہم سے اور ایک دیش میں ایک جو ہے نیتی لانے کے ستھان پہ اگر ہم دیکھیں تو کافی بڑے قدم اٹھائے گئے ایسے ہی بڑے قدم اٹھائے گئے ریفارمز کو لے کر کے جتنے بھی ریفارمز آئے وہ بہت ہی پروگریسیو ریفارمز رہے ہیں اور دیش کو کافی حد تک انہوں نے جمپ دیا ہے جی ڈی پی میں جس کا ہم اثر سٹاک مارکٹس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں سب سے خاص بات یہی رہی ہے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں تو جو سرکشہ کا دائرہ ہے ایک عام آدمی کے لیے اسے بڑھایا گیا ہے جیسے فنانشل انکلوشن ہے آیوشمان بھارت ہے پی این سممان کسان یوجنا ہے اجولہ یوجنا ہے ایرگیشن فیسلیٹیز ہیں یا ٹیپس پہنچانا ہے یا پی ایم آواز یوجنا ہے ان سبھی یوجناوں سے جو انکلوسیو گروہ ہوئی ہے اس کا فائدہ بہت حد تک پہنچا ہے کیونکہ اس نے سبھی کو اپنے ساماویش میں لیتے ہوئے دیش کو کافی ترقی پہنچائی ہے اور خاص طور پر یہ بھی دیکھا جائے تو جتنا بھی ہم نے ٹیکنیلوڈوڈی میں گروہ کی ہے اس کا بھی سیدھا سیدھا اثر ہمیں مل رہا ہے پروڈکٹیوٹی میں چاہے وہ اگری کلچر ہے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کووڈ کے دوران سب سے پوزیٹیو گروہ اگری کلچر کی ہی رہی تھی انڈاسٹری میں بھی ایک پوزیٹیو گروہ رہی تھی اور سروریسز سیکٹر میں بھی پوزیٹیو گروہ رہی تھی ہم ابھی بھی سب سے تیز دورتی ہوئی اکانومی سنسار بھر میں مانے جاتے ہیں اگر ہم اپنا ایسٹیمیت جو سات پسنٹ پہ تھے اس کو بھی گرا کے جو ربی آئی نے ابھی سکس پوائنٹ ایٹ پسنٹ کر دیا ہے وہ بھی مانے تب بھی ہم سب سے تیز گتی پہ بھاگتی ہوئی ایک اکانومی ہے ایک گرافکس کے ماندھیم سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس دیش کی ارث ویوستہ کا آکار کتنا ہے ظاہر سی بات ہے نمبر ایک پر ہے امریکہ اور امریکہ کی جو ارث ویوستہ ہے وہ پچیس دشملہ چار ٹریلین ڈالر کی ہے یعنی سب سے بڑی ایکانومی ہے دوسرے نمبر پر چین ہے اور چین کے جو فگرز ہیں وہ اٹھارہ دشملہ تین دو ٹریلین ڈالر ہے تیسرے نمبر پر جاپان ہے جاپان چار دشملہ تین ٹریلین ڈالر ہے جرمنی چار ٹریلین ڈالر اور آف کورس ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی بھارت جو ہے تین دشملہ چار سات ٹریلین ڈالر ہے اس کے بعد چھتے نمبر پر یوکے ہے تین دشملہ دو ڈالر کے ساتھ اور پھر فرانس کا نمبر آتا ہے لگ بھگ دو دشملہ آتھ ٹریلین ڈالر ایکانومی کی ہے ابھی جیت اگر بات کریں تو بھارت جو ہے یہ بہت بڑا کنزیومر بیس ہے چونکہ ہماری آبادی کافی ہے اور ارث ویبستہ کا جو یہ فگرز ہیں یہ ہم نکالتے کیسے ہیں تھوڑا درشکوں کو سمجھانے کے لیے بتائیں کہ یہ جو اتنے ٹریلین ڈالر کی ارث ویبستہ ہے یہ کون سا فگر ہوتا ہے یہ کیسے آتا ہے یہ ایک تو سارے جتنے بھی جی ڈی پی ہو چاہے جو بھی جتنے بھی آفیشیل ڈیٹا کیونکہ جو آفیشیل جتنے بھی ڈیٹا ہم لوگ سرکاری ویبسائٹ سے یا جہاں سے سرکاری ویبسائٹ ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کاس کر کے جو آگر لوگ ریسرچ بھی کر رہا ہیں تو اس میں سرکاری ویبسائٹ سے ڈیٹا نکالنے کی کوشیز کرتے ہیں کیونکہ اسٹیمیٹ ہوتا ہے ایک طریقے سے آگر دیکھا جائے تو اسٹیمیٹ ہے تو اسٹیمیٹ کا بہت کمپلیکس طریقہ ہوتا ہے جتیل طریقے سے اس کو نکالا جاتا ہے وہ تو ایسے پروگرام میں بتا نہیں سکتے لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں جو پچھلے قریبن دو دسک میں ہم لوگ کے لیے یہ جو ڈیٹا کالیکشن یہ بہتر ہو چکا ہے یہ بہتر ہونے کے بات ہم لوگ یہ سارے فیگر لاتے ہیں اور دوسرا چیز یہ بھی ہے جتنے بھی جو ٹریلین ڈالرز جتنے بھی آکر اپ نے بتا ہے جی یہ جو آتا ہے جہاں تک مطلب یہ موٹا 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 جو تین ٹریلین ہو چاہے سارے تین ٹریلین جو بھی آپ بتا رہے ہو یہ سارے آتا ہے ورل بینک سے کیونکہ وہ لوگ اپنا ایک کیلکولیشن بناتے ہیں جس میں ایک جو constant ڈالر کے حساب لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے آپ کے سرویس سیکٹر اور جتنا سیل ہوا یہ ان سب کا ایک consolidated figure ہوتا ہے یہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ٹیکس بک میں ہم لوگ جتنے آسانی سے جو اس کو دیکھتے ہیں اتنا آسانی سے یہ سارا چیز آتا نہیں جی جب ہم جی دیکھتے ہیں تو فائنل گودز سروس جو آپ اس سمیں پہ پرائیس ہے اس سے ملٹیپلائی کر کے نکالتے ہیں تو جب ہی ستھتی ہوتی ہے تو پرائیس کا ایفیکٹ رہتا ہے جی ٹی پی پہ اور اوورال ویلویشن کرتے ہیں جی ٹی پی کو جب ایکنومک گروت کی بات کرتے ہیں ہم جب گروت کی بات کرتے ہیں تب ہم گروت دیکھتے ہیں تو جس کا مطلب ہے آؤٹ پٹ میں جی کتنا گروت ہوا وہ ہی ہم میجر کرتے ہیں تو اس لئے یہ ضروری ہے ماننا کہ 7 پرتیشت گروت ہے اس کا مطلب آؤٹ پٹ میں گروت ہوا ہے بیس لیول کو لے کر کے جو بیس لیول ہے دو ہزار گیارہ بلکل کل ملا کر جب دنیا کے باقی دیش اس گتی سے نہیں دوڑ رہے ہیں اور بھارت 6.8 پرتیشت کی جی ڈی پی سے بھی آگے بڑھتا ہے تو وہ دن بہت زیادہ ہم دور نہیں مان سکتے جب کی بھارت آنے والے سالوں میں چوتھی اور پھر تیسری دنیا کی سب سے بڑی ارث وی بھر بھارت دو ہزار بائیس ہمارے لیے اچھا اس فرنٹ پر ضرور رہا کہ بھارت دنیا کی پانچویں بڑی ارث وی بھوستہ بن چکا ہے اور اب اس سال اور کیا ہوا دوسرے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے کہ بھارت میں 5G کی شروعات ہو گئی اب ہی تک بہت کم دیش ایسے ہیں جہاں 5G کی شروعات ہوئی ہے لیکن بھارت میں 5G کی شروعات ہوئی یہ بہت اہم قدم ہے کیونکہ 5G سے نہ صرف ارث وی بوسط ملے گی بلکہ پورے دیش میں کام کرنے کے طریقے میڈیکل کریشی سب اکشیتر میں ایک طریقے سے کرانتی آ جائے گی ابھی جید آپ کی طوری ٹپ پڑیں اس پر 5G جیسے 4G تک یہ ہوتا تھا کہ جو بھوکتا ہے کو فائدہ ملتا تھا کیونکہ سپیڈ بڑھ جاتے تھے ڈیٹا جو ہے آپ نکالنے کے لئے وہ سارا چیز ہوتا رہتا تھا لیکن 5G میں جو کہا جا رہا ہے 5G کا زیادہ ایمیت اس لیے ہے کیونکہ یہ کمپنی لیویل میں جو اندسٹری میں ہو جو بھی کمپنی لیویل میں کمپنی لیویل میں ایک طریقے سے یہ شاید کرانتی لائے گی ایسا دابا کیا جا رہا ہے کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ تو ہم لوگ آگے دیکھیں گے لیکن یہ 5G اور 4G میں ایک سادھران اپوہوکتہ کے لئے بہت زیادہ انتر ہے ایسا میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ایک کمپنی کے لئے جو اگر وہ سسٹم بیٹھانا چاہتا سفر رہا ہے اب تک موبائل نیٹورک کا 1G ہم کہیں اس کو 1980 میں گیر وانیجک طور پر شروعات ہوئی اور اس میں سیمیت وائز کال رہا آپ دیکھ سکتے ہیں گرافکس پہ 1995 میں اس کے بعد لگ بھگ 15 سال بعد 2G کی شروعات ہوتی ہے اس میں جو ایڈیشن ہوتا ہے وہ ٹیکس میسیج کرنے کا آپ ٹیکس میسیج کر سکتے تھے اس کے بعد بھی لمبا سفر رہا 15 سال بعد لگ بھگ 3G کی شروعات ہوئی اور 3G آنے کے بعد ایک کرانتی ہوئی جب آپ ویڈیو سٹریمنگ کرنے لگے اور رومنگ کی بھی گلوبل رومنگ کی بھی سویدہ شروع ہو گئی پھر 2016 کا دور آیا جب 4G کی شروعات ہوئی اور 4G میں 3G کی تلنا میں 15 گنا زیادہ سپیڈ تھی اور ابھی تک ہم وہی استعمال کر رہے ہیں 4G اور کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے یا اس سے کتنی سویدھائیں بڑھ ہیں ایپس کے ذریعے ہم دیکھ پا رہے ہیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو limited 5G اس سال شروع کیا بھارت نے آنے والے سمیں میں چونکہ 5G کی سپیڈ 4G سے بھی 10 ٹائمز بیٹر ہے تو کتنا بڑا ہم اس کا فائدہ ارثوے وسطہ میں بھی لینے جا رہے ہیں یامینی آپ کی بھی ٹپڑھیں اس پر چاہیے کس طریقے سے میڈیکل فیلڈ یا اگری کلچر یا دوسرے فیلڈ اس میں فائدہ لیں گے جی دیکھیں اب سب ہی کچھ تکنیلوجی سے جڑا ہے اور جو کنیکٹیوٹی ہے اور سپیڈ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور 5G سے یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اور جو سپیڈ ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوتی ہے جس کے اندر ہم دیکھیں کہ اگر ہم ڈاکٹرز کو ان کی میڈیکل دیوائس سے کنیکٹ کرنا ہے یا ہمیں اپنے کسی بھی الیکٹرونک گیجت سے کنیکٹ کرنا ہے یا فیر ہمیں اگمنٹی ریالیٹی جسے ہم کہتے ہیں چاہے وہ شاپنگ کے ایکسپیرینس سے ہو یا کچھ سیکھنے کے ایکسپیرینس سے ہو یا ہم کچھ ایکسپلور کر رہے ہیں ان سبھی ایکسپیرینس میں جب ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 5G اس میں ایک بہترین کانٹریبیوشن کرتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کا سیدھا اثر چاہے ہیلتھ کیئر پہ ہو ایجوکیشن پہ ہو یا ٹریڈ پہ ہو سب ہی پہ پڑتا ہے اگر ہیلتھ کیئر پہ دیکھیں تو آج کل میڈیکل ٹیلی کمیونکیشن سے آپ علاج پا سکتے ہیں آپ ایک ڈاکٹر کو سرجری کے بارے میں بتا سکتے روبوٹک بھی ہو سکتا ہے دوسرا اگر آپ ایجوکیشن میں دیکھیں تو ڈیجیٹل یونیورسٹی آ رہی ہے بہت ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں کم پیسے پہ لوگ زیادہ سے زیادہ سکشہ اور پورے سنسار بھر سے سکشہ پا سکتے مانا جاتا ہے جو اوورال گودز ان سروسز پہ اکنومک امپیکٹ رہے گا وہ بارہ ٹریلین کے آس پاس رہے گا دو ہزار تیس تک اس فائیو جی کا اپنے آپ میں تو کل ملا کر فائیو جی کے آنے سے بھارتی ارثوی ملنے والا ہے اور دو ہزار بائیس کا یہ شاندار پل تھا یادگار پل تھا تیسری چیز جو بھارت نے کی دو ہزار بائیس میں وہ ہے ڈیجیٹل مدرہ یعنی ای روپی کی شروعات کی ہے اور ڈیجیٹل مدرہ ای روپی کی شروعات ہو چکی ہے ریٹیل میں بھی اور ہول سیل میں بھی یہ یہ بھارت کو کتنا آگے لے جائے گا یہ جہاں تک بات ہے کہ آپ جیسے وہ کرنسی پیپر سے پیپر کرنسی چھاپتے رہتے ہیں ہم لوگ ریزب بینک آف انڈیا جو اور جو کوئن جو آتا ہے اس میں اگر ایک بار یہ ای روپی اگر پپولرائز ہو جائے جانتا میں چلی جائے تو یہ سارے جتنے یہ بھی اس میں بچت ہوگی باقی چھاپنے میں کافی بچت ہوگی اور جو میٹل بھی آپ کوئن استعمال کرتے ہیں وہ سارے کوئن بھی بچت ہو بچت ہونے بہت حد تک پروائیبیلیٹی ہے لیکن باقی جتنا ہے وہ ای روپی is سے بھی کرپٹو کرنسی نہیں ہے اس کا فائدہ بس صرف اتنا ہے کہ اس کی آسانی سے اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں اپنے موبائل فون میں رکھ سکتے ہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن کہیں سے بھی یہ کرپٹو کرنسی نہیں ہے اور بھارت میں پیمنٹ سسٹم جب ہم پیمنٹ پیمنٹ کی دو ہزار پانچ میں اینی ایف ٹی کی شروعات ہوئی دو ہزار دس میں پیمنٹ کا سسٹم آئی ایم پی ایس آیا پھر دو ہزار گیارہ میں سی ٹی ایس چیک آئے جب آپ کسی بھی بینک کا چیک کہیں بھی دے سکتے تھے اینی ایس ایچ دو ہزار بارہ میں انٹروڈیوز ہوا یو پی آئی آیا دو ہزار سولہ میں اور اس طریقے سے دو ہزار بائیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ای روپی میں بھی پرویش کر چکے ہیں آپ کی توری ٹپنی یامینی یہ دیکھیں ایک بہترین قدم ہے آگے بڑھنے کا اور قدم ہے جس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی کمی نہیں آتی جب آپ ٹرانزاکٹ کرتے ہیں سپیڈ آف ٹرانزاکشن بڑھ جاتا ہے ایکنومک ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے جس کا سیدھا اثر جی ٹی پی پر پڑھتا ہے ایک اور خاص چیز ہے جو کاؤنٹر پر سیٹلمنٹ ہوتے ہیں تو اس میں بھی سیٹلمنٹ آسانی سے ہو سکتے ہیں جب وہ ای روپی میں ہوں بہت شاندار ایک اور بھارت نے اس سال بہترین کام کیا جی ٹوئنٹی کی ادھاکشتہ بھارت نے اس سال سمحال لی ہے اور ابھیجید کیا کچھ نیا ہونے والا بھارت کی ادھاکشتہ میں جی ٹوئنٹی میں جی سے پرائی منسٹر نراندر موڈی اس کے بارے میں جو ویجن دیئے ہیں جب لوگوں اور ویبسائٹ کا ادھاٹن کیے تھے اس سمائے میں انہوں نے جو بتایا کہ ہم لوگوں کو ایک وشور کے حساب سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے میرے خیال سے یہ بہت اہمیت ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کے جو لائف سٹائل ہے اگر ہم لوگ جتنے بھی ریزاسٹر کا ہے یا کرائیس اس کے ساتھ اگر ہم لوگوں کو لڑنا ہے تو ہم لوگ کو اپنے آپ میں ایک سسٹین لائف سٹائل ملے گی اور اس پر عمل بھی کرے گی جی ٹوئنٹی ارثویوستہ کی جو بڑی باتیں ہیں وہ ہم فٹ دیکھ لیں دنیا کی کل جی پی اسی پرتیشت حصہ داری جی ٹوئنٹی دیشوں کی ہے دنیا کے کل ایک سو تیرانبے دیشوں کی جی پی لگ بھگ پنچانبے ٹریلین ڈالر کی ہے اور جی ٹوئنٹی دیشوں کی ارثویوستہ کا آکار اس میں سے لگ بھگ پچھتر ٹریلین ڈالر ہے امریکہ چین جاپان جرمنی بھارت ملا کر دنیا کی آدھی سے ادھک کی ارثویوستہ ہو جاتے ہیں سال دوہزار بائیس میں صرف اٹھارہ دیشوں کی جو جی ڈی پی ہے وہ ایک ٹریلین ڈالر سے آدھک کی رہی ہے اور وشو کا 75% انتر آشتر یا پار صرف جی ٹوئنٹی دیشی کرتے ہیں جی ٹوئنٹی کا ارثویوستہ کی چنوٹیوں سے نپٹنا ہے جی ٹوئنٹی دیشوں کی ارثویوستہ پوری تھی پر بڑا مشکل ہو رہا تھا ایئر انڈیا کو ڈس انویسٹ کرنا کیونکہ اس میں کافی ڈیٹ تھا پر ایک بہت اچھا سٹرٹیجک پلان بنایا گیا جس کے تحت جو ایک ایک بہت ہی نامی کمپنی کے پاس اور کوشش کی گئی کہ ایئر انڈیا کا پاس اس کا کافی فائدہ ہوا اور یہ ایک سب سے بڑی سب سے بھارت سرکار کے لیے اپلبدی کے طور پہ کیونکہ اسے مانا جا رہا تھا کہ یہ بہت ہی مشکل دس انویسٹ میں ہے خاص طور پہ اس کے ڈیٹ کو لے کر کے ایک اور دیکھ لیتے ہیں کہ پوری دنیا کے شیئر بازار بہت اچھا پردرشن نہیں کر رہے ہیں لیکن بھارتی شیئر بازار ہم دسمبر کے مہینے میں بھی دیکھیں نئی اچھائیاں چھو رہے ہیں 62000 سینسیکس پار کر چکا ہے اور شاید یہ اتنا اس لیے ہے کہ domestic انویسٹرز کا بہت بڑا پارٹیسپیشن ہے ساتھی چل رہے کہ کوئی تھوڑا سا مارکٹ یہ چلتا ہے لیکن شیئر مارکٹ میں اچھال اور اچھال ہوتا ہے اس کے بات گرتا بھی رہتا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کیونکہ جیسے باہر کے جیتنے ایس کے بارے بات کر رہے تے ایک چیز یہ ہوتا کہ وہ جیسے جینوری مطلب جیسے تھوڑا بہت نکالتے لیکن اس پیمانے پر یمینی ہم دیکھیں کہ نویمبر کا بھی مہینہ رہا ہے وہ کافی بہتر رہا ہے دسمبر میں بہتر رہنے کی پوری امید ہے ابھی جو بچے ہوئے ہیں تو شیئر بازار آپ کہاں تک سمجھ رہی ہیں کہ کہ کافی حد تک positive direction میں ہی رہے گا چاہے جو gdb کو لے کر کے ہو foreign exchange reserves کو لے کر کے ہیں اور RBI کی جو monitory support رہی ہے اس سے بھی FII کا رجان ہم نے دیکھا ہے وہ بھارت میں ابھی بھی رہا آئے اور جو growth rates ہیں وہ ابھی بھی positive ہیں کسی بھی investor کے لیے بھارت میں نویش کرنے کے لیے 2022 یہ سال جو بیٹ رہا ہے یہ ارث ویوستہ کے فرنٹ پر کتنا بڑھیا رہا ہے بھارت کے لیے اور کس طریقے سے پوری دنیا نے بھارت میں بھروس آج آج دے سکتے ہیں ہمیں انتظار رہے گا نئے ورش کی شب کام ناؤں کے ساتھ آپ دونوں مہمانوں اور سنسٹ ٹی وی کے سبھی درشکوں کا بہت بہت شکریہ نمسکار موسیقی